سیکنڈے کلاس آج ہم اسلامی جاست میں قومی لیکن سیتی اور سالمیت کے بارے میں بڑھیں گے اسلامی مساوات زادی و بیچار جاست کے بنانی سور سمجھاتے ہیں اسلام ہے رویات کا نام نہیں بلکہ یہ ہمارے زندگی کا مکمل ہے عذابتہ ہے ہمارے زندگی ہر شبے کا مطلعہ کے سرانمائی ملتی ہے مارے پیار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتے انہوں نے ہمیشہ محبت و آشی عربدار یا بحمی اترام کا درس ہی گیا اسلامی ریاست ایک مسائلی ریاست ہوتی ہے قومی بہت ہے اس کے اندر بسنے والے تمام اقلیتیں جو ہیں وہ محفوظ و مطمئن ہوتی ہیں اسلامی ریاست میں تمام لوگوں کی فلاب عبود کے لئے کام کیا جاتا ہے اور سب کو منظم کیا جاتا ہے اس اس لئے میں عوام کی فلاب عبود کے لئے اسلامی ریاست جو ہے کچھ محصولات آئیت کرتی ہے زکات وغیرہ کا نظام کیا جاتا ہے تاکہ دولت جو ہے وہ جاند افراد کی ہاتھوں میں نہ رہتا اور اورپا کی مدد ہو سکے خاتم نبیین حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے ضرورت سے زیادہ ہے وہ انہیں نوٹات دو جنہیں اس کی ضرورت ہے یہ اسلام کا طرح امتیاز ہے لہذا جو جگتی اسلامی ریاست میں پائی جاتی ہے وہ مغرب ریاست کے مقدر میں نہیں ہے قومی ایک جاتی اور سالمیت کے مسائل اور ان کا حال پاکستان میں بہت سے مسائل جو ہیں وہ پائی جاتے ہیں سکے ناکس نظام تعلیم پاکستان کا پورا نظام تعلیم جو ہے اس میں کوئی ایک جہتی نہیں ہے کوئی ہمہاں کی نہیں ہے تین طرح کا نظام تعلیم پایا جاتا ہے جن میں دو میڈیم ہے انگلیش میڈیم ہے مراجیسن کالجز بغیرہ ہیں اگر ایک ہی طرح کا نظام تعلیم ہو تو سب لوگوں کی سوچ جو ہے وہ یقصہ ہو سکے گی جگہی طرح نظام پایا جاتا ہے پاکستان میں جگہیداروں کی جڑے جو ہیں وہ مضبوط ہیں اسی بناہ پر اقومی پارلمنٹ صبحی سامنے میں پہنچ آتے ہیں اور اپنی مرضی سے جو ہے پورے ملک کا نظام چلاتے ہیں نظریاتی اصول وزن صاحب پاکستان میں سے ایک مقصوص جگرافی خطے کا نام نہیں ہے بلکہ درقیقت ایک نظریہ کا نام ہے جو نظریہ اسلام کہلاتا ہے لیکن آج ہم اپنے نظریہ اسلام کو بول چکے ہیں جس کی وجہ سے ہم کی اقومی جہ جہتی اور سالمیوں سے دور ہو چکے ہیں انتہابات سے پہلو تحیی اس کے علاوہ اگر عوام اپنے مقدس ووٹ کا استعمال کرتے ہیں تو انہیں حکومت سازی کا موقع ملتا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک طویل عرصہ تک انتہابات سے پہلو تحیی ہوتی رہی اور جو معاشراللہ نافذ ہوتے رہے جس کی وجہ سے جو انتہابات کم سے کم ہوئے اور جمہوریت کو بناتنے کا موقع بہت کم ملا زرائے بلاغ اکردار قومی ہو جاتی کہ فروق میں زرائے بلاغ جو ہے وہ بھی اہم کردار ادا کرتا ہے ہمارے جو اخبارات ہیں رسائر ریڈیو ٹیلیویزن وقیرہ ہیں وہ لوگوں کو آپس میں مل جو کر رہنے کی تلقین کرتے ہیں اور وہ انتشار کو پھلانے میں جو ہے کم سے کم اپنا رول ادا کرے تو ملک جو ہے ایک چہتی کا نمونہ بن جائے اس کے علاوہ ہمارے ملک میں کسی جماعتی نظام ہے اکسے موالک میں دو جماعتی نظام ہوتا ہے ایک جماعت جو ہوتی ہے وہ حکومت میں ہوتی ہے اور دوسری جو ہے بھی اقلاق ہوتی ہے لیکن پاکستان جی جماعتیں پائی جاتی ہیں اور ہر جماعت جو ہے دوسری جماعت کی تانگ کی انچنے میں لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ملک میں قومی ایکیتی اور سالمیت کی کمی ہوتی جا رہی ہے